امیدی سے بہار آئیں اور تمام مسائل کی چابی خدا و اندعالم نے انسان کے اپنے ہاتھ میں دی ہے من طلب شیعن للہ عز وجل لم یمد حتی یعطی اللہ شیع کہ خدا و اندعالم کے راہ میں اگر کوئی شخص کوئی چیز خدا کے لیے طلب کرے تو دنیا سے جائے گا نہیں مرے گا نہیں مگر اپنے کمالات کو دیکھ کے مرے گا تو بات یہ ہے کہ ایک امید ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے خلوص ہماری اہلِ بیت کی محبت میں کوئی شک و شبے کی انجائش نہیں ہے مسئلہ ملاوٹ کا ہے مسئلہ غیروں کی محبت کا ہے جب تک ہم غیر کی محبت کو دل سے نہیں نکالیں گے خلوص پیدا نہیں ہوتا ہے جتنا ہم خالص ہوں گے اتنا کمال حاصل ہوگا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ کو خدا نخواستہ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے وہاں آپ کو ہوش آتا ہے قبر کی تاریکی ہے زمین اور آسمان ظاہر علیہ سے آپ کے لئے بند ہو چکے ہیں آپ کی کیا حالت ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر ہم زندہ تھے اور قبر میں آپ ہمیں کون بچائے گا جبکہ کوئی فرق نہیں ہے باہر بچانے والا بھی وہی خدا ہے شکم مادر میں بچانے والا بھی وہی خدا ہے قبر کے اندر بچانے والا بھی وہی خدا ہے تو آگر تبریسی جو ہیں ظاہران ان کا واقعہ بھی یہی ہے کہ ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا وہاں ان کو ہوش آتا ہے وہیں پر وہ ندہ کر دیتے ہیں خدا کو پکارتے ہیں کہ اگر میں زندہ ہو گیا یا بج گیا یہاں سے تو میں تفسیر لکھوں گا اتنے میں ایک چور آتا ہے جو قفن چوری کرنا چاہتا ہے اس نے قبر کھو دی اور ان کا قفن چوری کرنا چاہتا تھا انہوں نے اس کے پیر پکڑ لیا اور آزاد ہو گئے تو خدا ہر صورت میں موجود ہے وہ قبر کے شکم میں بھی انسان کو بچا سکتا ہے ماں کے شکم میں بھی انسان کو بچا سکتا ہے اور خدا کا نبی ہو تو مچھلی کے پیٹ میں ماہی کے شکم میں بھی انسان کو بچا سکتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں صحیح ہونا چاہیے اگر ہم صحیح ہوتے ہیں تو فائدہ اٹھائیں گے دنیا اور آخرت کے راستے ہمارے لئے کھل جائیں گے ہم اپنا میار جتنا بلند کرنا شروع کر دیں گے اتنا ہی معاشرے کے لئے زیادہ مفید ہوں گے آپ اصحاب امام حسین کی فضیلت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں واقعی کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو ایسا ہی واقعہ اصحاب فق کا واقعہ بھی ہے کہ وہاں پر بھی ایک حسین تھے وہاں پر بھی ایک زینب تھی اور امام حسین کی اولاد میں تھے وہاں پر بھی بہتر افراد تھے سب کو شہید کر دیا گیا ان کو بازاروں میں بھی پھر آیا گیا ان کے بھی سر قلم کر کے نیزوں پر اٹھائے گئے لیکن اس واقعوں کو ظاہرین کوئی نہیں جانتا لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے تو اصحاب فق کے نام سے یہ واقعہ موجود ہے اصل مشکل واقعہ میں نہیں ہے واقعہ کربلا جیسا ہوا ہے ہو سکتا ہے لیکن ہم امام حسین جیسا آدمی ہم حضرت عباس جیسا شخص ہم حضرت زیدب جیسی شخصیت کو کہاں سے لے کر آئیں گے اصل چیز ان کا میار ہے وہ کربلا والوں کا میار ہے جس نے کربلا کو کربلا بنایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کیا میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین کربلا میں لشکر یزید کو محلت دیتے رہے کہ یہ لے لو عباس لے لو علی اکبر لے لو قاسم لے لو تمام چیزیں دیتے رہے لیکن علی اصغر دینے کے بعد اب انسانیت سے پردہ ہٹ چکا ہے ان میں اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ انسانیت بھی باقی رہ جائیں آخر میں امام حسین نے پانی کا بھی تقاضی کیا ہے کہ شاید اس پر تم رک جاؤ شاید مجھے قتل نہ کرو شاید مجھے شہید نہ کرو تو اس گناہ سے بچ جاؤ جو میری شہادت کی سلسلے میں تمہیں عذاب ملنے والا ہے لیکن جنب زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت امام زینب عبدین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے حملے کیے ہیں آپ نے ایک دن حملہ کیا کوفے پر کوفے کو فتح کر لیا ہے آپ نے تین دن حملہ کیا ہے شام کے اوپر اور شام کو فتح کر لیا ہے زینب داخل ہوئیں تھیں اسیر کی شکل میں لیکن وہاں سے خارج ہوئیں ہیں فاتح کی شکل میں ہمارے ذہن میں جو شخصیت ہے جناب زینب کی وہ مظلوم ہے کونین کی شکل میں ہیں لیکن ابن زیاد جب اپنے لشکر میں جناب زینب کو داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اتنے تکبر سے اتنے وقار سے داخل ہونے والی خاتون کون ہے جو دربار میں آتی ہیں جو بازار میں آتی ہیں تو ایک اشارہ کرتی ہیں اشارہ کرتی ہیں کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے لوگوں کی آوازیں بند ہو گئی ہیں جانوروں کی آوازیں بند ہو گئی ہیں اور جانوروں کے گلے میں بچتی ہوئی گھڑیاں بھی بند ہو گئی ہیں اتنا میار تھا خدا بتا رہا ہے دکھا رہا ہے کائنات ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم چاہیں تو انہی کے نیزوں کو انہیوں کی گردروں میں لپیٹ سکتے ہیں جیسا کہ علی علیہ السلام نے خالد بن ولید کی گردر میں لپیٹ دیا تھا اور ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا سکتے ہیں ہم چاہیں تو ان کو نابود کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہیں تو تمام انسانیت کی کامیابی اور شفاعت اور فتح دنیا اور آخرت کی بھی لے سکتے ہیں وَمَا رَعَتُهُ الَّا جَمِيلَةُ خدا نے ہمیں اس کام کے لئے منتحب کیا تو ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے تو اہلِ بیعت اپنے چاہنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ لے گئے شیطان کو نا امید کر دیا کفر کو مایوس کر دیا مایوس کہتے ہی اس کے ہائیں کہ جب اس کے پاس کوئی نہ بچے صرف شیطان کے پاس شیطان ہی بچیں گے باقی کوئی نہیں بچے گا باقی سب کی شفاعت اہلِ بیعت کر لیں گے اور شیطان دنیا میں بھی رسوا ہوگا آخرت میں بھی رسوا ہوگا دنیا میں بھی نا امید ہوگا آخرت میں بھی نا امید ہوگا وَآخِدُ دَعْوَادَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ